دعوتِ خطاب دیتا ہوں عظیم مذہبیس کا سر پرستے علا دارالون گجروں علا شیخ العدیس عزرت علی محزاز الرحیس دامت برکات العالیہ کو کہ وہ اختتام بیان بھی فرمائیں اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم النبی و علی آلہ و اصحابہی و اتباعہی اجمعی امہ با مرلی بھی یہ سعادت کی بات ہے اور آپ سب کے لئے کہ ہمارے ایک عزیز بچے نے حضرت مولانا مفتی محمد عدری صاحب کے بیٹے نے اور حضرت مولانا مفتی محمد عویس صاحب رحمت اللہ کے پوتے نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے اور ہم اس کی حفظ تقبیل کی خوشی میں شریعت ہیں اللہ پاک ہماری یہ شرکت قبول فرمائے اس بچے کو قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی برکات اسے اس کے اساتذہ کو ماں باپ کو خاندان کو اس کے تمام رفقہ کو تمام ساتھیوں کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت بنصیب فرمائیں باتیں تقریباً مطالقہ ہو چکی ہیں اور ابھی حاج صاحب محترم نے جو بس یہ تلقین فرمائی ہے میں بھی اسی کی تائید میں ایک اور پہلو سے بات کرنا جاؤں گا یہ بات آج کل ہمارے ماہور میں یہ بند عام ہو گئی ہے کہ ہم شوق سے قرآن پاک یاد تو کر لیتے ہیں یاد کرنے کا احتمام ہوتا ہے یاد رکھنے کا نہیں ہوتا نہ باباپ کو کوئی فکر ہوتا ہے بچہ تو بچہ ہوتا ہے بچہ تو بچہ یہ ہے بچہ تو لیکن باباپ کو شوق سے یاد کرانے کا احتمام تو ہوتا ہے لیکن پھر اس کے بعد فکر نہیں ہوتا کہ یہ یاد رکھے گا یا نہیں رکھے گا یہ آج کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ ہے میرے لگے اور میں ماباپ سے اس کیا کرتا ہوں احساس نے بچے سے کہا ہے بچے کو بھی تلقین یا احتمام کرے گا لیکن ماباپ کو یہ احتمام کرنا چاہیے کہ استاذ کے مشورے سے بچے کی کوئی ایسی روٹین سیٹ کروا دے کہ قرآن پاک پڑھتا رہے اور یاد رہے یہ قرآن پاک یاد کروانے کے ساتھ ساتھ یاد رکھوانے کے لیے بھی ماباپ فکر کریں گے تو یاد رہے گا ورنہ نہیں یاد رہے گا اور وہ جو اس پر جو دبیع کریم صلی اللہ نے سزا بیان فرمائی ہے کہ یہ فرمایا کہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ میں نے یہ دیکھا ہے وہ پھر سامنے ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں گجنوالہ میں بیٹھا ہوں تو گجنوالے والی مثال دیتا ہوں چیز حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے حاصل کرنے سے زیادہ اس کو سمالنا مشکل ہوتا ہے گجنوالہ پہلوانوں کا شہر ہے گجنوالہ کا خاص امتیاز کیا ہے کہ یہ کن کا شہر ہے پہلوانوں کا شہر پہلوان بننے کے لئے ریاضت کسرت مشکل اکھاڑا اس کے بغیر پہلوان نہیں بنتا دو سال تین سال چار سال محنت کرے گا اور اکھاڑے میں جائے گا بیٹھ کے نکالے گا کشتیاں کرے گا وردش کرے گا ریاضت کرے گا پہلوان بن جائے گا یہ کہاں بھی پہلوان بن گیا ہے دو چار پانچ کسیہ رکے کو ٹائٹل بھی دیت لیا ہے رسطب گجنوالہ ہو گیا ہے یا رسطب پنجاب ہو گیا ہے ٹائٹل بھی حاصل کر لیا ہے تو کیا اس کے بعد اکھاڑا چھوڑ دے گا پہلوان بن جانے کے بعد ٹائٹل حاصل کر لینے کے بعد کوئی عزاز لینے کے بعد اکھاڑا چھوڑ دے گا اور اکھاڑا چھوڑ دے گا تو پہلوان رہے گا ساتھ ایسی بات ہے جو پہلوان اکھاڑا چھوڑ دے وہ پہلوان رہتا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں پہلے حال سے بھی جاتا ہے پہلے حال سے بھی گندر جاتا ہے یہ اکھاڑا نہیں چھوڑنا یہ اکھاڑے سے براتیا ہے جس اکھاڑے میں بردشکر کی آفذ بنے ہیں اکھاڑے سے تعلق رہے گا یہ آپ دیکھنے میں آپ کو جس پہلوان میں پہلوان رہنا ہے وہ کاروبار بھی کرتا ہے ملازمت بھی کرتا ہے پیچوے گریٹ کا افسر ہے لیکن اگر اس نے پہلوان رہنا ہے تو ایک گھنٹہ اکھاڑے کو دے گا دے گا یا نہیں دے گا اس کی افسری اس کے اکھاڑے میں رکاوٹ نہیں بنے گا کاروبار کر رہا کروڑوں میں کھرلا اکھاڑے میں جائے گا یا نہیں جائے گا اگر پہلوان رہنا ہے تو پہلوان رہنے کا فیصل چھوڑنے کا فیصل کرتا ہے وہ بات لگا ہے چھوڑی سی مثال دی ہمارے گریٹ کی معاول کی مثال ہے پہلوان بننا بھی مشکل ہے لیکن پہلوان رہنا اس سے زیادہ مشکل ہے اور اکھاڑا چھوڑ کر کوئی پہلوان رہتا نہیں ہے آپ کو اپنے مدرسے سے اپنے ارسانتزہ سے اپنے تھوڑا مقصہ ہی اب آپ آٹھ کے لیٹے ہیں آپ ایک لٹا وقت دیں آدھا پارہ سنا لیں ایک پارہ سنا لیں لیکن یہ بات اصولی یاد رکھیں بچہ بچے سے زیادہ ماں باپ جتنے بچے بیٹھے ہیں قرآن پاک یاد کر رہے ہیں اللہ باک سب کو حافظ بنا ہے پکہ حافظ بنا ہے لیکن سب کے ماں باپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حافظ بننے کے بعد اکھاڑے سے تعلق قائم رکھنا پڑے گا ورنہ حافظ نہیں رہے گا مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ آدھا گنتہ سے ہی ایک گنتہ سے ہی یہ تعلق باقی رہے گا تو قرآن پاک یاد رہے گا اور قرآن پاک یاد رہے گا تو جہاں جہاں ہمیں ضرور چمجی خواہش ہے نا قرآن پاک وہاں وہاں کام آئے سالسی بات ہے قرآن پاک سب سے زیادہ دنیا میں بہت کام آتا ہے ہمیں اس کا حساب اندازہ نہیں کر سکتے قرآن پاک دنیا میں بھی بے پناہ برکتوں کا باعث ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ہمارے زیروں میں اصل میں قرآن پاک کے فائدے آخرت کے چلو وہی سہی آخرت تک جیم میں رہے گا تو فائدہ دے گا میں نے بہت پیسے کبھائے لیکن جب بارڈر کلاس کرنا ہے پیسے جیم میں ہوگا تو فائدہ دے گا بارڈر کلاس کرتے وقت اگر وہ رقم پاس رہی ہے تو کس کام کی ہے مشکت ہے یہ ساتھ جائے گا اسی حالت میں تو قبر میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا آئیسا بھر قدیس کا ذکر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان کے دس افراد کی سفارش کرے گا وہاں عدیس کا الفاظ یہ ہیں من تعلم القرآن وحفظہو وعمل بھی اس نے قرآن پاک یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد یاد رکھا من تعلم القرآن وحفظہو اور عمل کیا ان شرطیں ہیں حفظ کیا حفظ رکھا عمل کیا اس حافظ صاحب کو یہ اعداد بلے گا کہ اپنی خاندان کے دس افراد کو جہنم کے دروازے سے لے کر جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہاں سے واپس رہے گا کہ میرے کوٹے میں جنت میں جائیں گے اور عامل ابھیق پہ ایک بات کہا کہ بات سے بات سکتا ہے عامل ابھیق کیا ہے عامل ابھیق کا خود جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان کی ہے میں اپنے لئے آپ سب دوستوں کے لئے پھر خصوص حفاظ کرام کے لئے کہ عامل ابھیق کی ساتھا سی علامت کیا ہے قرآن پاک پر عمل ہے یا نہیں ہے ایک حدیث میں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل ابھیق کے ساتھ ایک جملہ فرمایا اہلہ حلالہو وحرمہ حرامہو قرآن پاک پر عمل کی ساتھا سی علامت یہ ہے کہ قرآن پاک کے حلال حرام کو فرق کرتا ہے زندگی میں جن چیزوں کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے حلال حرام کا جو دائرہ قرآن پاک نے قائم کیا ہے اگر یہ زندگی میں حلال حرام کا وہ دائرہ قائم رکھتا ہے رکھا ہے اس کا عمل ہے اور نہیں رکھا تو اس کا عمل نہیں ہے بارہ میں ببارک بات جاتے ہوئے مفسی صاحب کو بھی ان کے پورے خاندان کو مدد سے تمام سادزہ کو یہ بات ساتھ کرتا چاہتا ہے ہوں گا والدین سے برخصوص کہ والدین کے میں ہمیشہ آج کر یہی عرض کر رہا ہوں کہ والدین کو حافظ ہو جانے کے بعد بچے کی ساری خوشیہ منان بڑی آپ کا خوشیہ منانا لیکن استاد کے مشورے سے اکھاڑے سے تھوڑا بہت تعلق آپ کو قائم رکھنا ہوگا تب ہی حفظ رہے گا ورنہ نہیں رہے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمانی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بچے کو اپنے والد محترم اور اپنے دادا مرہوم کی طرح ان کے لقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کے مواقع نصیب فرمائے توفیق نصیب فرمائے سمرات نصیب فرمائے رتائی نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ وصلہ 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 وعلا سید المرسلی وعلا آلہی واصحابہ واتبائی اجمائی ملک ممارس برخلال نے حماد نے مفتی دریس صاحب کے بیٹھنے لے مفتی دریس صاحب کے بیٹھنے لے مفتی دریس صاحب اس کے تمام ساتھیوں کے لیے مدرسہ کے اسادزہ طلبہ منتظمین معابنین سب کے لیے اس کا پڑھنا دنیا اور آخرت کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا کامیابیوں کا ذریعہ بنا خوشیوں کا ذریعہ بنا ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کرنے کی تفیقہ تا فرمائے ملک کریم قرآن پاک پر عمل کی تفیقہ تا فرمائے قرآن پاک کی خدمت کے مواقع نصیب فرمائے ملک کرنے کی قبولیت اطاف فرمائے ازا نصیب فرمائے حضر مفتی ویسا فرحمت اللہ علیہ ویسا آباد کی آباد کی آباد گلشن ہے ان کا صدقہ جاریہ ہے ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کے خاندان کو ان کے مشن پر چلتے رہنے کی اور ان کا گلشن آباد رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا تقبل منا یہ حباب کے واسطے نماز کے واسطے ملک کرنے کی